شنگھائی تعاون تنظیم کے این موقع پر عمران خان اور پی ٹی آئی نے اپنے اتجاج کا اعلان کر دیا ہے میں ہوں رانا عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عرض پاکستان پاکستان درہی کے انصاب اور عمران خان نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے ڈی چاپ کے مقام پر پندرہ اکتوبر کو اپنے اتجاج کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے اب ان کا مقصد کیا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو مقصد ہے ان کی سیاست کا مقصد ایک ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گانزن نہیں کرنا بلکہ ملک کو انتشار کی طرف لے کر جانا ہے اور یہ پی ٹی آئی کی تاریخ ہے کہ اس وقت دھرنے دیا گیا جب چائنیز پریزیڈنٹ نے پاکستان آنا تھا اور چائنہ نے پاکستان کا دورہ کینسل کر دیا تھا اور پھر دو سال تک سی پیک منصوبے کو بریک لگ چکی تھی جب ملک میں ایک بینل اقوامی کانفرس ہونے جا رہی ہے ملک کے لیے نئی ترقی کے موقعے جو ہیں وہ کھل سکتی ہے پاکستان طریقہ انصاف اس موقع پر پاکستان کو ہی بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے انہوں نے یہ کال دے کر ثابت کر دیا ہے کہ ان کا مقصد صرف اقتدار کی جنگ ہے ملک کی مفادات کی جنگ نہیں ہے یہ تجاج پاکستان کی بینل اقوامی جو ایمیج ہے اس کی ساتھ کو متاثر کر سکتا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہودی ایک بات کرتا ہے یہودی کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے مسلمان ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون سا ملک ہے پاکستان ہے ہم نے کس کے اوپر قبضہ کرنا ہے ہم نے پاکستان پر قبضہ کرنا ہے آپ یہ بڑا واضح آپ کہتے ہیں اب اسرائیلی لابی اور یہودی لابی کا مین نقصد کیا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا پاکستان کو نقصان پہنچانا یہاں پر پولٹیکل انسیبلیٹی پیدا کر دینا یہاں پر خانہ جنگی پیدا کرنا یہاں پر آگ لگانا نومی جیسے واقعات کروانا فوج شکلاب عوام کو کھڑا کرنا اب یہ سارے کام کون کر رہا ہے یہ سارے کام بانوانتشار اور عمران خان اور پی ٹی آئی کر رہے ہیں جنگائی تعاون تنظیم کا جو سمیٹ پاکستان ہونے جا رہا ہے یہ بہت پری سفارتی اور ہمارے اقتصادی اہمیت رکھتی ہے یہ سمیٹ نہ صرف خطے میں امن و استقام کو فروغ دینے کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے بلکہ اس سمیٹ میں کون کون فرم مالک یعنی کہ ایسیو کنٹریز کون کون سیانس میں چائنہ ہے اس کے علاوہ انڈیا کازکستان کرگستان پاکستان ریشیا ایران تاجکستان اسبکستان ترکی بیلاروس اور آرمینیا اب یہ تقریباً کوئی پندرہ کے قریب ممالک بنتے ہیں جو ایسیو میمبرز ہیں اور یہ پاکستان آئیں گے اور اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے اقتصادی اور تجارتی تعلقات ان ممالک سے مضبوط ہو جائیں گے اور یہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت آمنیت رکھتی ہے ایسیو سمیٹ تو اس موقع پر امران خان اور پی ٹی آئی کا یہ تجاج کی کال دینا کہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کو مکمل طور پر یہودیوں کے زیرے اثر لنا چاہتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو پاکستان کی فوج پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت کا بڑا واضح موقع ہے کہ ہم ہر فتنے کا جو ہے وہ قلعہ کامہ کریں گے چاہے وہ پشتون تحافظ مومنٹ ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو پاکستان دھرکے انصاف ہو انڈر پیشر لے آئیں گے تو یہ ان کی بھول ہے اور بہت بڑی بھول ہے بہت دین ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے ایسیو سمٹ کتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ جب پندرہ اکتوبر کو تمام مالک پاکستان میں ہوں گے اسلام آت میں ہوں گے یہ کانفرس چل رہی ہوگی اور پاکستان دھرکے انصاف بھی چاہت نے اپنا اتجاج لے کر جا رہی ہوگی تو یہ آپ کے سامنے بڑی واضح چیزیں ہیں کہ اسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب تک ہم پتنا انتشار ان کو سدائیں نہیں دیں گے جب تک نوم مائی والوں کو سدائیں نہیں مل جائیں گی تو اسی طرح سے جتھے کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اب تک کے لیے تاہیے اپنا خیال لکھی گا اور اس لندہ اپنے لازمی ہے لکھنے اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات